بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین ہمیشہ ہم عموماً سرکاری افسروں کو ہی برا بلا کہتے ہیں کہ یہ بڑے رشوت خوب سفارش پسند بغیرہ بغیرہ ہوتے ہیں لیکن دوستو پاکستان میں ایسے ایسے باکردار اور اماندار افسران بھی موجود رہے ہیں اب بھی ہوں شاید جن کو امانداری کی بدولت کرپ سیاستدانوں نے بہت تنگ کیا آئیے ایک واقعہ سناتے ہیں باروح پیروکریٹ اور کالب نگار دیوان اقبال لکھتے ہیں کہ ہم نے ڈکٹرال تاف جو ایک نہایت ایماندار افسر گزرے ہیں ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ تو مری کے ایڈیشنل کمیشنر تھے یہاں کراچی سیولینڈ کے سب ڈویجنل مجسٹریٹ کے طور پر کیسے لینڈ کیا کہنے لگے وہ تمہارا ایک گجراتی سیڑ تھا اس سے سینگڑا لیے تھے میں ایک صبح مری اپنے دفتر پہنچا تو روئی روئی سی ایک جوان سال عورت بیٹھی تھی پتہ چلا کہ ائر ہوسٹس ہے سیٹھنی ہی نوکری دلوائی تھی سلپ یعنی فلائنگ کے عملے کے دوسرے سٹیشن پر قیام کو کہتے ہیں جس میں انہیں ہوتل وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے وہ سے دلوا کر مری لے آیا تھا رات کو کچھ انبن ہو گئی تو اسے مارا بھی اور ایک جگہ کاندھے کے پاس سگرٹ سے جلانے کے داختے میں نے اسے درخواست لے کر سی آر پی سی اس دفعہ کے تحت سیٹھ کو بند کر دیا ایک ہنگامہ مچا جنرل ایوب کا دور تھا سیٹھ کا صدر صاحب سے بڑا یارانہ تھا احمد صادق میرے ڈپٹی کمیشنر پنٹی تھے انہیں خبر مل گئی کہ میرے خلاف کاروائی ہونے والی ہے تو انہوں نے ایس کے محمود کو فون کیا یہ ایک افسر تھے ایک کہانی پھر سنائیں گے انہوں نے کہا میرے پاس بھیج دو سیویل آئین سب ڈویجن کل خالی ہوا ہے ہم نے پھر ڈاکس صاحب سے پوچھے یہاں سے دناج پور مشرق پاکستان کیسے پہنچے کہنے لگے ایک دن ایس کے محمود کے کراچی جمخانہ والے دفتر کے باہر اسفہانی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہر تعلیم لازم پہنچ گئے انہیں تنخواہ ادا نہیں کی جا رہی تھی ہم بتا دیں کہ اسفہانی ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک جناس صاحب کے دستراز مرزا بول حسن اسفہانی کے سعبزادے محمد سکندر اسفہانی تھے جو حسین حکانی کی بیگم فراناز اسفہانی کے والد تھے واشنٹن میں پاکستانی سفار خانہ ان کے دان کی وہ گھر میں قائم ہے اسفہانی گروپ آف کمپنیز کا شمار عجوب خان کے زمانے کے بائیس مالدار ترین خاندانوں میں ہوتا تھا داؤد آدم جی باوانی سیگل فینسی الوی حبیب گوگل دوسل کی کیٹیگری کے محمد سکندر اسفہانی اسی ایم ایم اسفہانی کے چیرمین تھے بزار میں بات چل رہی تھی کہ بینک سے کرزہ کا کچھ چکر چل رہا ہے اب کمپنی کو کنگال قرار دے کر کرزہ حرب کرنا چاہتے تھے انہیں ڈاک صاحب نے ایسے جو سیویل آئین کو بھیج کر سندھ کلب سے بلوایا وہ انکاری ہوئے تو ایس کے محمود نے حکم دیا کہ اگر تین گھنٹے کے اندر اندر ان ملازمین کی تنخواہ ادا نہ ہوئی تو ڈاک صاحب انہیں ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت اسفہانی کو بند کر دیں ایسے ہی ہوا شہر میں ایک بہنچال آ گیا ایک گھنٹے کے اندر ایس کے محمود کو وزیر خزانہ اس وقت کے مسعود صادق کی کال آ گئی کہ یہ کون تجارت دشمن افسر ہے جو مری میں ہوتا ہے تو ایک کال گرل کے کہنے پر ایک بڑے سیٹ کو لاک اپ میں ڈال دیتا ہے کراچی بھیجو تو ڈرائیوروں اور کنڈیکٹروں کے فرمایش پر پاکستان کی خاطر عظیم قربانیاں دینے والوں کی پگری سریاں مچھالتا ہے وزیر خزانہ مسعود صادق نے افسر کو مطل کرنے اور ایم ایم اسفانی کو رہا کرنے کا حکم دیا یہ سننا تھا کہ ایس کے محمود دھاڑے اور انگریزی میں کہا آپ کی حمد کیسی ہوئی کہ صبائی اور دلائی سطح پر لا ان آرڈر کے معاملات میں مداخلت کریں آپ کا کام اپنی وزارت خزانہ تک محدود ہے ہمارا فیصلہ غلط ہے تو اپنے چہیتوں کو کہیں ہمیں ہائی کورٹ میں ہرجانے اور حد تک کہ دعووں میں گسیٹ لیں یعنی ہمارے خلاف عدالتی کاروائی کریں اگر آپ کو اس کی رہائی میں اتنی دلچسپی ہے اور اپنے تعلقات پر اتنا فخر ہے تو اسفانی کو کہیں کہ تنخائیں دے دیں اور جان چھوڑیں یہ کہہ کر فون رکھ دیا کمپنی کی جانب سے تین گھنٹے کے اندر اندر تنخائیں ادا ہو گئیں اگلے دن اسفانی صاحب کو جیل سے رہا کر دیا گیا چند دنوں میں ڈاکٹر الطاف کہنے لگے کہ میرا ٹرانسفر دیواج پور مشرقی پاکستان ہو گیا اور میرے دو مہینے بعد ہی ایس کے محمود کو بھی سندھ سے پنجاب بھیج دیا گیا ناظرین یہ تھی آج کی کہانی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو نیک اور اماندار افسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا حکمران ٹولہ کیا سلوک کرتا ہے یہ تھی آج کی کہانی اس طرح کے واقعات کے لیے اور تاریخی کہانیوں کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ اللہ حافظ